پنجاب کرونا کا تیسری لہر کا مرکز بن گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کرونا کی کیسز کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے پنجاب برن میں ریکارڈڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں اینو سی نے گزشتر جلاس میں کرونا کے پھلاو کو دیکھتے ہوئے لاہور سمیت مختلف شہروں میں شادی کی تقریبات، کلوں کی سرگرمیاں اور جلسوں پر دو ہفتے کی مندی بھی لگا دی گئی لیکن پنجاب حکومت اس پر مکمل عمل کروانے میں ناقام رہی کرونا وائرس کی خطرناک لہر سیاسی ایشوز پر متحرک بزداد حکومت کے لیے یقیناً انتیان ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ترتالیس ہزار چار سو اٹھاون ٹیسٹ کیے گئے ٹیسٹ مصبت آنے کی اشارہ آٹھ شارعہ چار فیصد رہی ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے بیس افراد چانبہ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب حکومت کی ترجمانی کے لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے بتائیے گا بہت سی کنفیوجن ہے ابھی جہاں پنجاب میں خاص طور پر لخور اور گردور ماں میں کرونا اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ شادی حال کھلے ہیں تقریبات آلاوڈ ہیں نہیں ہیں کوئی کلیر انفرمیشن آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیا آلاوڈ ہے کیا بند ہے اور کہاں کہاں کی بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ آپ کو بھی پتا کہ کسی ایک سوپے یا کسی ایک سپیسیفی گورنمنٹ سے نہیں جڑا ہوا ہے تو یہ ایک چیلنج ہے اور قومی چیلنج ہے اور پورے پایوزان کے عوام اور حکومت اور بسنے والے ہر شہری کے لیے یہ انتہائی اہم قومی فریضہ اور ذمہ داری ہے کوئی حکومت اسے اکیلی نہ نکڑ سکتی ہے اور نہ اس پر قابو پا سکتی ہے ہاں اس کو کام کرنے کے لیے کرٹیل کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک معصر جامعہ اکیل تیملی جو حکومت پاکستان نے بنائی انسی ایوٹی نے بنائی پنجاب کی سطح پر جو ایڈنسٹریٹیم بیز حکومت پاکستان کے لینے کے تھے وہ ہم نے ایک ویری ویل ڈیفائنڈ میکنیزم کے تحت ان اکڈامات کو نہ صرف مطارف کرایا بلکہ عمل درامت کے لیے حلاغ پر پیش رفت کی ہے ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری کابنیٹ کمیٹی جہاں کرونا بگنی ہے اور کام کر رہی ہے اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں کیونکہ بنجاب میں انفارچولیٹ لیے ہمارے وہ فائی دیسٹکس جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کا اور سپیشلی جو بریٹش بان کہلے یا ایکسپیٹریٹ کہلے ان کا زیادہ جو ہے وہ راہ ہے فوکس وہ دیسٹکس میں گجرات ہے سیالکورٹ ہے پھر گجران والا ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہمارے باقی یہ فیصلہ باد لاہور اور اس کی پیریفریز اس میں جو انفارچنیٹلی آج بھی جو ہے وہ الموسٹ جب ہم دیسٹ کی اوورال پاکستان میں بات کرتے ہیں تو پچھلے بیس چوبیس گھنٹے میں جو ہے وہ بیس افراد جو ہے ان کی اموات واقع ہوئی ہیں صرف پنجاب میں اور اس کے اندر ہے 24% they lost their lives in khijab اب ایسی صورتحال میں یہاں سووے کی بارہ کروڑ عبادی ہے لیکن وینتی لیٹرز کے اوپر ہاؤسپٹل میں جو پیشنٹ کا راشد اوور آل ایک جو کرائیسیز ہے اس میں جو میں دیکھ رہی ہوں اس کا کمپی نمائندہ ہوتے ہوئے کہ ہماری جو ایڈلیسٹریٹیو گیپس ہیں وہ تھوڑے اس پیسی لہر میں آبیس ہو کے سامنے آگے ہیں اس کے اندر جو ہماری پبلک پرابیٹ پارلیشپ اوور کے دنوں میں نظر آئی تھی کہ سلکار جو اتماعات اٹھاری تھی پرائیوٹ سیکٹر اس کو اون اور سپورٹ کر رہا تھا پھر ماکسیز اور جنرل پبلک جو ہے اس حوالے سے مکمل قاون کر رہی اب اس لہر کے اندر لوگ اس کو کیشول لے رہے ہیں جو ہم نے شادی حال کا اپنے پوچھا ہے اس میں وہی ایسے پیس جو اس سے پہلے ہم نے انفورس کیے تھے کہ شادی حالوں کے اندر تین سو سزائی کی گیادرنگ نہیں ہوگی اوپن ایریاز میں شادی ہوں گی اور حال جو ہے وہ بلک کیے جائیں گے اور سٹریکٹ ایسے پیس کو فالو دیکھیں ہماری کیبنٹ کمیٹری آف سی کرونا نے اس میں یہ ریکمینڈیشنز آئی ہیں وزیر اللہ کی قیادت میں اس سے ہم نے ایڈسینز لینے ہیں یہ ریکمینڈیشنز ہیں ہماری اور اس کو انفورس کرنا اور اس پہ انتظامی ایکشنز لینا یہ ہم چیپ منسٹر کی قیادت میں اس کو آج انیلائز کریں گے ایویلویٹ کریں گے اور پھر انفورس کرنے کی جو سٹریکٹی ہے وہ ایڈمیسٹریشن کو کمیونیکیٹ کریں گے لیکن یہ ضرورت ہے اس وقت حالات کی جو سنگینی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی اور چائز نہیں ہے اور یہ تمام اقدامات اٹھانے کے بعد بھی جب تک پبلک اس کو سیریس لے کے اس ایشو کو اور اس چیلنج کو حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو یہ تمام اقدامات جو ہے وہ ادورے رہتے ہیں ان کا مقصد جو ہے حقیقی معنی میں اچیو نہیں ہوتا تو آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جو سب سے محصر اپیل ہے وہ ایک ہی ہے کہ لوگوں کی جان سے زیادہ ضروری یہ تقریبات نہیں ہیں یہ خوشیاں ان کی اپنی جانوں کی سروائیول سے جڑی ہوئی ہیں تو ہمیں اپنی ٹرینڈز کو بدلنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں انہیں ٹائمنگز کو رات دیر تک جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور لوگوں کی جانوں کو خطرات میں ڈالنا ہے یہ منڈ ہو سکتے ہیں رویے چینج ہو سکتے ہیں اور وہ رول چینج کرنے ہمیں اور یہ ساری چیزیں جہاں حکومت چینج کرنے جا رہی ہے وہاں پبلک کو بھی اپنا مائنڈزٹ چینج کرنا ہے پبلک کو بھی وہ ہنگامی صورتحال میں جانگ کی حالت میں ہے اس وقت آپ اور آپ کو وہ بزنس ایسیوشن نہیں کرتے لیکن جو انڈیو ایکٹیوٹیز ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ آپ کی معیشت کا بہیا بھی چل سکتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا ڈے ٹو ڈے بزنس بھی چل سکتا ہے ان کو ہمیں کرٹیل کرنا ہے اور وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل لاک ڈاؤن کی بھی جائے اگر ہم سوارڈ لاک ڈاؤن اور زیادہ اس کو افیکٹیو بنا کے ایک اثر نو نئی حکومت عملی کے تحت جو انسیوشن نے لے کے آ رہی ہے اور پنجاب کے اندر ہم اس کو انفورس کرنے جا رہے ہیں اور یہ سارا عمل جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کی ضرورت ہے اور حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ سمجھ کی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں اس لیے بھی قیدہ ہیں کہ سب سے بڑے صوبے کے اندر ہم اس وقت اس کیلنج سے نمبر دردما ہے اور کرونا کے ساتھ نپٹنے کے لیے ہم نے ساتھ پیرلل اس کو روکنے کی صدا بھی رکھ سیار کی ہیں وہاں ساتھ ساتھ جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے ان کی اوورال ایک کیر اور بیٹر فیسلیٹیشن کے لیے ہاؤسپیٹل کے اندر بھی ہم نے ہنگامی طور پر وہ تمام اقدامات کر لیے ہیں ویکسینیشن کی جو صورت اعلیٰ طوبے الحمدللہ دونوں جو ہیں وہ ان کا جو مائنر سیمٹمز تھی اور وہ بخار اور ہلکی خانسی تھی اس کے بعد جو انہوں نے کارنٹائن کی لکھ میں آپ کو تو یہ ایک الامنگ اس حوالے سے بھی ہے کہ میں جانتی ہوں پرائم منسٹر ہوں یا فاتونے اول ہوں وہ سب سے زیادہ ہیلس کیر کے حوالے سے سنسٹیو ہیں اور وہ ایس اوپیز کو فالو بھی کرتے ہیں اور ہر حال میں ان کی فٹنس پہ بھی کوئی اگلی نہیں اٹھاتا لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کی زد میں آئے ہیں تو یہ باقی لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے کہ وہ اتحاف کریں ایوٹیز اور ایوانٹس اور یہ سارا ہوتا ہے بہت ساری پبلک سیسز پہ چاہی نہ کہیں میرے سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے لیکن میں جو رونا کی وکٹم بن چکی ہوں تو میں اس عزیت سے پین سے گزری ہوں میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی اور بھی گزرے لیکن ہم سب چاہت کرنی ہے انکلوڈنگ مائچل اور زیادہ سیریس ہو کہ ہم نے یہ ایس اوپیس کو فرمک کرنی ہے